حاضرین جشنی یوم رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین و صلاة والسلام علی صید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نارا لگئی حضرت شفیاء نارے تکبیر نارے شالت نارے غوثیت تشریف اچھے ہیں درد پر پڑھیں حضرین محضر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرین محضر میں خطبہ پڑھ رہا تھا پھر سے شروع کرتا ہوں ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین و صلاة والسلام علی صید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہ وشداول الكفا ورحمہ بينہم صدق الله العظیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرین محترم کی موقع پر ہر سال مایک پر میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مہمانوں کا اور عقیدت مندان کا متوصلین کا موردین کا استقبال اور خیر مقدم کر دیا جائے تخریر کرنا خطاب کرنا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضائفہ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمانوں کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے سبانہ حضوری محترم ابھی ہمارے بہت سارے مہمان تشریف فرما ہے براؤ شریف کے سجادہ نشین آپ لوگ جانتے ہیں کہ براؤ شریف وہ خانتہ اور فیض الرسول وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر میں میں نے آٹھ سال گلشن فیض الرسول میں خوش اچینی کی ہے اور پچھلے سن ہی باعث محرم الحرام کے موقع پر میرے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی تو وہاں کے سجادہ نشین اور دارالوں فیض الرسول کے ناظر میں علا حضرت علامہ غلام عبدالخادر صاحب قبل علوی تشریف فرما ہے یہ حضور شعیب العلیہ کے شہزادے ہیں حضور شعیب العلیہ جو تھے وہ حضور مفتی عاظم ہند کے رفقہ اور احباب میں سے تھے حضورین حضور سرکار مفتی عاظم ہند نے کھڑے ہو کر کے ان کے لئے خود نعرہ لگایا تھا سبان اللہ اُرسِ رضی کے موقع پر اور ولی را ولی می شناست کہ مفتی عاظم ہند ہی شعیب العلیہ کو پہچان سکتے ہیں تو حضرت ان کے شہزادے تشریف فرما ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان حضرت تاج الشریعہ کے معتمد اور حضرت کے خلیفہ اور فقی سیمینار جو یہاں منعقد ہوتا ہے حضرت کے ذیرے سر پرستی اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینے والے اور وہ یا اس کی نظامت کرنے والے حضرت مفتی اختر حسین صاحب العلیمی جمدہ شاہی بھی تشریف فرما ہے آپ لوگ میری تقریر کے بعد یہ میری گفتگو کے بعد ان حضرات کی گفتگو سنکے ضرور جائیے گا تو حاضرین محترم اور آپ تمامی لوگوں کا شہرِ عالی حضرت اور شہرِ بریل شریف کی عوام کا اور جو لوگ دور دراز سے تشریف لے کے آئے ہیں سب کا میں جشنی یعبِ رضا میں استقبال کرتا ہوں سب کو خیر مردوں کہتا ہوں حاضرین محترم جشنی یعبِ رضا میں حضور سرکار عالی حضرت فاضلِ بریلوی کا تذکرہ اور ان کا ذکرِ خیر کرنے کے لیے جشن ملاخت کیا جاتا ہے عموماً حاضرین محترم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بزر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی خصوصیات بیان کر دیتے ہیں ان کی کرامتیں بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ صاحبِ کرامت بزرگ تھے ان کی یہ یہ کرامتیں ہیں تاکہ عوام الناز پر کے سامنے ان کی شخصیت اور ان کی ذات پر روشنی پڑ سکے اور حاضرین محترم ہماری عوام الناز کا تو حال یہ ہے کہ وہ اسی بزرگ کو اللہ کا ولی تصفر کرتے ہیں جس کی دنیا بھر کی کرامتیں مشہور آپ لوگ کسی جوشیلی اور جذباتی تخلیق کی مجھ سے امید نہ رکھئے گا آپ ایسا سمجھئے کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ گفتگو ہو رہے ہیں انتہائی سنجیدگی کے آلان اور نہ میرے پاس وہ گھنگرج ہے نہ میرے آواز میں وہ سختی ہے جو حضرت مفتی اختر حسین صاحب علیمی اور مفتی امان عرف صاحب جیسے لوگوں میں موجود ہے تو حاضرین محترم میں عرض کر رہا تھا کہ عوام الناز کو یہ سمجھتی ہے کہ بودھرگ تو وہی ہے جس کی دنیا بھر کی کرامتیں مشہور ہوں اور جس کی کوئی کرامت نہیں اس کو وہ اللہ کا ولی ماننے کو تیاری نہیں اور خاص طور پر جو شخص اور جو بزرگ مولوی ہو تو پھر تو اس کو اللہ کا ولی تصور ہی نہیں کر سکتے کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے یہ مولویوں کی لائن اور ہے اور پیری فقیری کی لائن اور ہے یہ پیری فقیری کی لائن ہے یہ علم کی لائن ہے یہ شریعت کی لائن ہے یہ طریقہ کی لائن ہے گویا ان کے نزدیک جو ہے وہ جوہلا کو ولی کہتے ہیں معذر اللہ حاضرین محترم حضرت علی شیر خدا جن تک جا کے سب کی بلایتیں منتحی ہوتی ہیں ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ انا مدینہ العلم و علی بابوہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہوں حضرت حضرت مستی احمد یار خان صاحب نعیمی نے اپنی تفصیل نور علی شان میں ایک جگہ تحریر فرمایا کہ اگر کوئی بزرگ اپنی بلایت چھپانا چاہتا ہے تو وہ اگر کوئی بزرگ اپنی بلایت اور کرامت چھپانا چاہتا ہے تو وہ مولویت کا لبادہ اور دیتا ہے یعنی اب اس مولویت کے حجام میں اب اسے کوئی اللہ کا ولی تصور نہیں کر سکتا تو حاضرین محترم حضور سرکار آل حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی ولایت اور کرامت اسی مولویت کے لبادے میں چھپا رکھی تھی سبان اللہ سبان اللہ جنہ با حاضرین محترم میں کوئی کرامت کا ممکن نہیں کرامت کی حقیقت کا اور کرامت کی اصل کا منحیس القرامت اس کا ممکن کافر کیونکہ قرآن میں جو آیا حضرت مریم کے ہم بے موسم پھلانا حضرت اصحاب قحف کا واقعہ یہ سب نبی نہیں تھی یہ سب ولی تھی اور کسی خرقی عادت عمر کا صدور اگر کسی نبی سے ہوتا ہے تو اسے موجزہ کہتے ہیں اور جب کسی ولی سے ہوتا ہے تو اسی کو کرامت یہتے ہیں اور حضرت محترم حضرت ہم آلہ حضرت کے اس باب کرامت کو کھلیں تو پھر سیکلوں کے کرامتیں موجود ہیں حضرت شیر جی محمد شاہ جی میاں پھلی بھی تھی آپ لوگ جانتے ہوں گے حضرت شیر جی میاں کو ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ مولانا احمد رضا خان صاحب کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے آلہ حضرت کی کوئی کرامت بھی دیکھی آپ نے مولانا احمد رضا صاحب کی کوئی کرامت بھی دیکھی تو وہ کہتے ہیں کہ ارے تم مولانا احمد رضا خان صاحب کی کرامت کے بارے پوچھتے ہو میں نے تو ان کا اوٹھنا بھی کرامت دیکھا بیٹھنا بھی کرامت دیکھا بھولا بھی کرامت دیکھا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے تو مولانا احمد عزت خان صاحب کیا کرامتیں ہی کرامتیں دیکھئے اور پھر حضرت ملک العلماء علامہ زفر الدین بحاری نے حیاتِ عالی حضرت کے اندر عزت خان صاحب کی سینکڑوں کرامتیں بیان کم بھی مگر حضرت محضرت عالی حضرت کی سب سے بڑی کرامت استقامت علی الحق تھی دین پر شریعت پر سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا یہ عالی حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی اور یہ مسلم قائدہ ہے کہ الاستقامت و فوق الکرامہ کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور حضرت محضرت دین پر دین پر ثابت قدم رہنے میں اور دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے میں عالی حضرت بہت سخت کوئی آپ کے پائے سبات میں لگزش نہ لاپا تھا ویسے تو عالی حضرت حضرت محترم بہت نرم و ذائب تھی مگر جب دین کی بات آتی تو عالی حضرت بہت سخت حضرت محترم آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا متعلق کریں حضور انتہائی نرم تھی انتہائی نرم و ذائب تھی اور اتنا نرم و ذائب تھی کہ خود اللہ فرماتا ہے کہ لَوْ تُنْ تَعْفَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِتْ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ کہ اے حبیب اگر تم تن مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرس سے پریشان ہو جائے حضور پر پتھر بھی پڑسائے گئے اوجڑیاں بھی ڈالی گئی لیکن حضور کے ماتھے پر شکر تک نہ آتا مگر وہی نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا اِنَّكَالَ عَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اسی نبی کے تیبر جب ذاتِ باری طالع کی بات آتی جب غیرتِ توحید کی بات آتی تو اسی نبی کے تیبر دیکھنے کے لائے کوئی آزرینِ مہدنہ حدیث میں آتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلال فرماتے کہ حضور کا رخِ انور حضور کا چہرہِ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم دیتا کہ جیسے انار کے دانے جو ہیں حضور کے چہرہِ انور پر رخِ انور پر نچوڑ دئیے گئے تو حاضرینِ مہترم جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی شدت جو ہوتی ہے وہ دین کے لئے ہوتی ہے بے شد بے شد بہت ہی سنجید جی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سکونی محل بنا کر کے تقریقوں سنے اہل اللہ کی ساری سختی اور ساری شدت دین کے لئے ہوتی ہے بے شک بے شک حضور سرکار آل حضور پادلِ بریلوی بھی حاضرینِ مہترم کبھی بھی اپنے ذات کے تعلق سے کبھی نراز نہ ہوتے مگر جب دینی غیرت کی بات آتی تو پھر آل حضور پادلِ بھولا ہو جاتا ہے اور دین پر اسی وجہ سے حاضریرینِ مہترم دین پر تحلق ہی کی وجہ سے بعض غیروں نے یہ دنیا بھر میں پروپاگنڈا کر رہا اور اس بات کو اس انداز سے پیش دیا کہ مولانا احمد عزی خان صاحب کی مزاج میں بڑی شدت تھے مولانا احمد عزی خان صاحب کی مزاج میں بڑی شدت تھے اور اس بات کو اتنا مشہور کیا گیا اتنا اس کا پروپاگنڈا کیا گیا کہ اپنے لوگ بھی اس کا شکار ہوئے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اس کے تعلق سے حضریرینِ مہترم اگر میں اسے بیان کر دوں تو دونوں کام ہو جائیں حضور سرکار علا حضریرین خان صاحب کی کرامت بھی بیان ہو جائے اور یہ شدت کی بات علا حضریرین کے تعلق سے شہرت پگڑ گئی تھی اس کا بھی ذکر ہو جائے حاضرین محترم حضرت سید دیدار علی صاحب جو بہت بڑے محدد گزرے ہیں اور سیدزادے بھی تھے اور یہ حضرت محدد سے سورتی اور حضرت پیر محر علی شہ صاحب گولڑوی جیسے بدرگوں کے ہمسبب اور ساتھی تھے سبان اللہ اور عالی حضرت سے عمر میں ایک سال چھوٹے تھے ان کی ولادت بارہ سو تیہتر ہجرے میں ہوئی اور عالی حضرت کی ویرادت بارہ سو بہتر ہجرے میں یہ جو تھے یہ حضرت صدر الفاظل مولا نیم الدین مراد آبادی خلیفہ عالی حضرت کے احباب میں سے تھے حضرت صدر الفاظل ان سے عالی حضرت کی تعریفیں کرتے عالی حضرت کی منعاتے بیان کرتے اور کہتے کہ کسی دن عالی حضرت کی بارگاہ میں چل کے کوئی دیکھیں تو یہ منع کرتے اور انکار کرتے پھر ان کی طرف سے سرار ہوتا کہ ایک مرتبہ چل کے تو دیکھئے پھر آپ بھی یہی کہیں گے کہ اب میری نگاہوں میں جہستہ نہیں کوئی حضرت صدر الفاظل علی صاحب کہنے لگے کہ بھئی میں مولانا احمد عزا خان صاحب کی پاس کیا جاؤں ان کے بارے میں میں نے سن رکھا ہے کہ ذات کے پتھان ہے اور مداد میں سختی ہے کیا کہا میں ان کے پاس کیا جاؤں مولانا احمد عزا خان صاحب کے پاس ان کے بارے میں سنا ہے کہ ذات کے پتھان ہے اور مداد میں سختی ہے اس جملے پر توجہ رکھی ہے انہوں نے پھر کہا چلیے تو صحیح بہرحال وہ حاضری نے مہدن راضی ہوئے اور برین شریف حاضر آئے اثر کے وقت آلہ حضرت اثر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے یہ بھی شامل ہو گئے اور نماز کے بعد جب یہ سید دیدار علی صاحب سرکار آلہ حضرت سے مسافہ و معالقہ کرنے کیلئے بڑے اور سلام کے بعد جب انہوں نے کہا سید دیدار علی صاحب نے کہ حضرت طبیعت کیسی ہے یہ کہا حضرت طبیعت کیسی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہماری طبیعت کیسی ہوگی ہم تو ذات کے پتھان ہیں میداج میں شکلی ہیں نارِ تقبیر نارِ انسان نارِ غوثیت مستقِ آلہ حضرت شانِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت خانطانِ آلہ حضرت حضور افراد میاں صاحب طبلہ جشنِ یومِ رضا تو حاضر کو کیا کہتے ہیں کہ ہماری کیا طبیعت ہوگی ہمارے کیسے مزاج ہوں گے ہم تو ذات کے پتھان ہیں مزاج میں سختی ہے حضرت یہ سنتے ہی حضرت سید دیدارہ سب کے کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بس حضور اب کچھ نہ کہتا ہے آپ غلامی میں داخل فرما لیجئے تو آلہ حضرت ان کو داخل سلسلہ بھی فرماتے ہیں اور اجازت و خلافہ سے بھی نوازتے ہیں اور جہاں آلہ حضرت نے اپنے مخصوص خلفہ اور شاگردوں کا ذکر کیا وہاں پر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں قصیدہ الاستمداد علاج جالل ارتداد یہ آلہ کا منظوم رسالہ اس میں آلہ حضرت تین سو ساٹھ اشعار وہابیوں کے کفیہ قائد پر لکھتے ہیں اس میں آخر میں جہاں اپنے چودھا مخصوص خلفہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں یوں کہتے ہیں آلہ حضرت کہ تیرے رضا پر تیری رضا ہو اس سے غضب تھراتے یہ ہیں بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں کہتے ہیں رضا کی تو بہت بڑی بات ہے بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں اور سب سے پہلے اپنے بڑے شہزادے ہو جو اسلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حامد منی انا من حامد ہم سے ہم کماتے یہ ہیں اور کہتے ہیں عبد سلام سلامت جس سے سخت آفات میں آتے یہ ہیں میرے زفر کو اپنے زفر دے اس سے شکستے کھاتے یہ ہیں میرا امجد مجھ کے پکا اس سے بہت کشیاتے یہ ہیں اور کہتے ہیں احمد اشرف حمد و شرف لے یہ حضرت سید احمد اشرف حضرت حضرت محدیس آدم کی چھوچوی کے معمول حضرت علی حسین اشرف امنیہ کی چھوچوی کے یہ شہزادے ہیں یہ بھی عالی حضرت کے خلیفہ اور شاگرد ہیں کہتے ہیں احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت باتے یہ ہیں اور پھر کہتے ہیں مولانا دیدار علی کو تب دیدار دکھاتے یہ ہیں اور پھر آگے حضرت مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی جن کے نام سے منصوب دعو علم علیمیہ ہے جو حضرت جس کی نزبت لگاتے ہیں مفتی افطر حسین علیمی یہ علیمی انہی کی نزبت ہے تو وہ بھی عالی حضرت کے محید خلیفہ شاگرد تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں اور پھر حجل ابو مفتی آدم اور برحان ملک کا ذکر کرتے ہیں آل الرحمہ برحان الحق شرق پہ برق گرا کے یہ ہیں اور پھر حضرت تحسیر ملک کے والد محسرم حضرت تحسیر میرٹھ صاحب کے والد محسرم حضرت حسنین میرٹھ صاحب جو عالی حضرت کی بھتیجے بھی تھے ان کا ذکر کرتے ہیں زے حسنین وہ تقدیح ان کو جس سے برے خصیاتیں یہ ہیں تو حضرت عین محسرم یہ آل حضرت جہاں آپ نے تمام خلفہ کا ذکر کیا ان کا بھی ذکر کیا تو حضرت عین محسرم میں ارض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرکار آل حضرت فاضل بریلوی کی شدت اور ان کی سختی وہ اپنے معاملے میں نجھے کبھی ذات کے متعلق کوئی مسئلہ آتا تو آل حضرت کبھی پیش میں نہ آتے ہیں آج آپ کو کوئی شخص فون کر کے گالیاں دے اور برا بھرا کہے تو آپ کو غیض و غضب کے آل حضرت کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی کر دیں گے مگر یہ آل حضرت کی نرمی تھی کہ بعض دشمنانے دین آل حضرت کو گالیوں سے بھرے کھت بھی لکھتے مگر آل حضرت کبھی تیش میں نہ آتے کبھی نراز نہ ہوتے فرماتے جتنی دیر مجھے برا بھرا کہہ رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں کم سے کم اتنی دیر ان کی زبانیں حضور کی توہین تو نہیں کرتی ہیں مگر حاضری نے محترف وہی آل حضرت جس کی نرمی کا یہ آلہ ہو جب دین کا معاملہ آتا دینی غیرت کی بات آتی شریعت پر حملہ ہوتا حضور کی ناموز پر حملہ ہوتا صحابہ اکرام کی شان میں گتاکھر کی جاتی یا اہلِ بیت پاکشان میں توہین ہوتی وہابیت اور گمراہیت کو پھرائے جا رہا ہوتا تو پھر اسی آلہ حضرت کے سیور دیکھنے والے ہوتے اس وقت آلہ حضرت حاضری نے محترم اس وقت آلہ حضرت آجزی اور انکساری میں یوں نہ کہتے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھڑتے ہیں اس وقت آلہ حضرت آجزی میں یہ نہ کہتے بلکہ انتہائی سختی کے عالم میں ہر دین کے دشمن کو جولل کرتے کہ کھل کے رضا ہے خنجرے خوخار بس بار آدھا سے کہت و خیر منائے نہ شر کریں جب دینی خیرت کی بات آتی تو آلہ حضرت یوں آج دی نہ کرتے کہ محسور جہاں دانی و آلی میں ہے کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے ہر شخص کو ایک وصل ہوتا ہے کمال بندے کو کمال بے کمالی میں ہے جب دینی خیرت کی بات آتی اور دینی خیرت جوش ماتا تو اس وقت آلہ حضرت یوں آج دی نہ کرتے بلکہ نام سے رسالت کے محافظ بلکر اپنے نیدے کو ہر دین کے دشمن کے سینے پر اتارنے کو سیاہ بہتے اور یوں لل کرتے کہ یہ رضا کے نیدے کی مار ہے کہ ابو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار بار سے بار ہے نام آلہِ تطریف نام آلہِ انسانت نام آلہِ تطریف علمِ آلہ حضرت شانِ آلہ حضرت خاندانِ آلہ حضرت نبیرِ آلہ حضرت حضور اکرام میاں صاحب قبلہ جشنِ یعوذِ رضا نام آلہِ تطریف تو حاضرین محترم حضور سرکار علی حضرت کے دو رخ تھے دو رخ تھے علی حضرت آجزی اور انکساری اور نرمی کا بھی پیکر تھے اور دشمنان دین کے باستے سختی اور شدت کا بھی نمونا تھے شولہ برائے نجدیت شبلم برائے سننیت وہ حضرت بیکل اصحی نے حضرت شوہب الالیہ کے شام میں اشیر کہا تھا کہ شولہ برائے نجدیت شبلم برائے سننیت شمع در احمد رضا یعنی شوہب الالیہ تو علی حضرت کے دو رخ تھے شولہ بھی تھے شبلم بھی تھے اور شولہ کس کے لئے تھے شولہ برائے نجدیت شبلم برائے سننیت اشدتاؤ علی کفار و رحماؤ بینہم کی تفصیل تھے علی حضرت حاضرین محترم جب علی حضرت آجزی کرتے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے تو لہجہ یہ ہوتا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیرا آجزی محترم جب آجزی کرتے فریاد کرتے تو لہجہ یہ ہوتا اور جب دشمنان دین پر سختی کرتے تو لہجہ بدلاوہ ہوتا تو یوں کہتے کہ تیری دوزک سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا یعنی کہتے ہیں بھئی تیری دوزک سے تو کچھ چھینا نہیں بھئی کسی کا سمان کوئی چھین لے کسی کی زمین کوئی چھین لے تو وہ نراض ہوتا ہے نا تو کہاں تیری چیز ہے وہ دوزک ہے تیری دوزک سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا اور کہتے ہیں یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ میں یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ میں اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا جب سختی کرتے accepted جو یوں کہتے کہ دوزک کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا کسی بادوں سے ہم کو کیا درست ہم ہیں اب تھے مصطفاء پھر تجھ کو کیا حاضرین نے محتوظ سختی کرتے تو یوں کہتے اور حضور کے بارز fishes میں جھولیاں بھیراتے اور آج بھی کرتے استعانت کرتے اور چھوڑیاں یوں پھیلاتے کہ لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیا کتنے مدے کی بھی تیرے پاک در کی ہے کہتے جنت دے نہ دے تیری روحیت ہو خیر سے جنت دے نہ دے جنت ملے نہ ملے اس کی پڑوا نہیں ہے حضور کی روحیت سب سے بڑے جنت ہیں جنت دے نہ دے تیری روحیت ہو خیر سے اس گل کی آگے پھر کسے پروا لیکن اس گل کی آگے پھر کسے حبز بر وہ بر کی ہے اور کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات رس سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے کہنا ہے جب شہد ہو تو شکر کی طرف کون جائے اور حاضرین مہتے ہیں یہ شیر میں صرف اہلِ ذوق کی نظر کرتا ہوں اہلِ ذوق کی نظر کرتا ہوں مجھے بہت پسند کہتے ہیں میں خانہ زادے کونہ ہوں صورت لکھی ہوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کے ذر کا پرانا غلام ہوں میرا دادا بھی آپ کے غلام تھے میرے باپ بھی آپ کے غلام تھے میرے بردادا بھی آپ کے غلام تھے میرا لگے دادا بھی آپ کے غلام تھے میری ماں بھی آپ کی قلید ہے میری دادی بھی آپ کی قلید تھی حضور غلامی کے ریجسٹر میں ہمارا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ ہماری صورت بھی بھی ہوئی ہیں کہتے ہیں میں خانہ زادے کونہ ہوں سورج لکھی ہوئی بندوں قلیدوں میں میرے مادر پدر کی ہے آہاں آہاں بلکہ ہماری بلکہ ہماری نام ہماری نام ہماری کہتے ہیں میں خانہ زادے کونہ ہوں سورت لکھی ہوئی انہیں آپ غور کی جو اس زمانے میں آل حضرت یہ آئی ڈی کارٹ پر جو سورت شپی جاتی ہے تو پہچان ہو جاتی ہے شناب اس زمانے میں آل حضرت لکھی جاتی ہے اچھا یہ نہیں کہا سورت شپی ہوئی تو وہ مثلا ہو جائے آل حضرت لکھی ہوئی کہا کہ میں خانہ زادے کونہ ہوں سورت لکھی ہوئی بندوں کنیدوں میں میرے مادر پدر کی ہے اور اسی کو آل حضرت فارسی میں دوسرے مقام پر یوں کہتے ہیں کہ احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا از ابو جد بندہ واقف زہر غرمات ہوئی اور کہتے ہیں ما درم باشد کنیدے دو پدر باشد غلام یا رسول اللہ میری ماں آپ کی کنید ہے اور باپ میرے آپ کی غلام ہے ما درم باشد کنیدے دو پدر باشد غلام خانہ زادے کونہ آقا اے خانوں ماں توئی تو حاصلی در محطرم آجزی کرتے تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ وہ امام جو جس کا لہجہ یہ ہے وہ کیا ایسی سکھتی بھی کر سکتا ہے مگر جب خیرت کی بات آتی تو پیور برخ بارانہ ہوتے لہجہ بدلا ہوا ہوتا انداز بدلا ہوتا تو کہتے دشمن احمد شدت کیجئے ملہدو کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعدیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اس برے مذہب پہ لانت کیجئے کہتے ہیں مثل فارس زلزلے ہونجد میں ذکر آیاتیں ولادت کی دیئے آپ کہیں گے بھئی یہ شدت کر رہے ہیں شدت نہ تھی حاضرین محطرم یہ دینی غیرت تھی جب کبھی بھی کہیں سے بھی گمراہی اور بدخید کل کا شوشہ چھوڑا گیا عالی حضرت جلال میں آگئے حاضرین محطرم وہ کونسی ایسی بدخید کی اور گمراہی ہے جو حضور سرکار عال حضرت کے زمانے میں پائی جاتی ہو اور عال حضرت نے اس کا قلعہ کمانا کر دیا وہابیت جوبندیت بدبثبیت غیر مقلدیت رافیت خارجیت شیئیت ناسبیت چکڑالویت نیچریت تفضیلیت ہر بدقیدی سلاف عال حضرت نے جہاد کیا یہی وجہ ہے حاضرین محطرم آج بحمد اللہ تعالی عالی حضرت کا سچا فولوور اور عالی حضرت کا سچا چاہنے ماننے والا اس کے اندر آپ کسی کسی کی بھی بدقید کی نہ پائیں گے بے شک کسی کسی کی بھی آپ بے شک کسی بھی گمراہی نہ پائیں گے ایک خطیب نے کسی زبانے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ فلاں مذرک کا ماننے والا ہے مگر اس کے اندر گمراہی پائیں جا رہی ہے ایک طرح کی وہ حضرت علی کو شخص پر فضیلت دیتا ہے تفضیل کرتا ہے اب انہوں نے تو نام لیا تھا بذرک وہ میں تو نام نہ لوں گا فلاں بذرک کا ماننے والا لیا وہ بھی حضرت علی سے محبت کرتا ہے مگر حضرت امیر مابیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حسنین کریمین سے محبت کر رہا ہے اور امیر مابیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے صحابہ کو نہیں مانتا تو فلاں بذرک کا ماننے والا لیاو کسی بذرک کا ان بذرک کا ممکن ہے کہ بعض لوگوں میں اگر وہ آلہ حضرت کو نہیں مانتا تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بدعقید کی پائے جائے تفضیلیت کی شکر میں یا اور مگر کوئی ایک آلہ حضرت کا سچا چہانے ماننے والا اور سچے فولوور لیاو اور اس کے اندر کسی قسم کی بدعقید کی پائے جاتی ہے حاضرین محترم آلہ حضرت کا سچے چہانے ماننے والا توہید کا بھی علم بلند کرتا ہے اور اس کی لسحالت میں بھی ڈوبا ہوا ہوتا ہے صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھتا ہے اور اہل بیعت پاہ سے بھی محبت رکھتا ہے حضرت ابو بکر عمر کی تفضیل بھی کرتا ہے اور حضرت علی کو مشکل کو شاہ مولا بھی کہتا ہے آلہ حضرت کے چہانے ماننے والا سچے چہانے ماننے والا حسنین کریمہ سے بھی محبت رکھتا ہے اور امیر مابیہ کا بھی احترام کرتا ہے غوث آدم سے بھی محبت رکھتا ہے اور حضرت غریب نباس سے بھی محبت رکھتا ہے حضرت بدی انتیز زندہ شاہ مدار سے بھی محبت رکھتا ہے اور حضرت محکوم اشرف جہانجیر سمنالی سے بھی محبت رکھتا ہے آلہ حضرت کا سچ جہانے ماننے والا محبوبِ الٰہی سے بھی محبت رکھتا ہے اور مچتیدِ الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہنجی سے بھی محبت رکھتا ہے آلہ حضرت کا سچ جہانے ماننے والا ہر ولی کی محبت سے اپنے دل کو سر سر دو شاداب رکھتا ہے تو حاضری دی مہترم حاضری دی مہترم تو ایک شیر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے گولڑوی کے پر پوتے ہیں حضرت نصیر الدین صاحب کے ان کے کچھ شیر آلہ حضرت کی شان میں یاد آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فخر ملت لائقِ صد احترام احمد رضا محتشم بالک نظر عالی مقام احمد رضا اور کہتے ہیں کہ نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشقِ رسول نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشقِ رسول دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا دیکھ کر رکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا اور کہتے ہیں کہ تے کیا آخر یہ اربابِ نظر میں اے نصیر تے کیا آخر یہ اربابِ نظر میں اے نصیر ترجمانِ اہلِ سنت تھے امام احمد رضا تو حاضرین محضر علامتِ حق کا نشان بن گئے علامتِ حق کا نام بن گئے علامتِ حضرت ترجمانِ اہلِ سنت بن گئے ہر بدقید کی خلاف علامت نے جہاد کیا وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی بد نقید کی ہو یا بڑی سے بڑی بد حاضرین محضر جس طرح ہر گناہ برابر نہیں ہوتے علامتِ حضرت کا چاہنے ماننے والا اس کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ کسی کسی کی بدقید کی تو نہ پائیں گے گمراہی تو نہ پائیں گے لیکن ہاں اللہ انہیں توفیق دے سنی جو ہیں وہ عامال میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں بعض لوگ تو حاضرین محضرم بحمد مگر عقیدہ علامتِ حضرت کے چھوٹی بدقید کی ہو یا بڑی عباد عقید کی ہو جس طرح ہر گناہ برابر نہیں اسی طرح ہر بدقید کی بھی برابر نہیں ترکِ جماعت کرنا بھی گناہ ہے اور ایک گناہ شراب خوری اور زینہکاری بھی ہے اسی طرح ایک گمراہی وہابیت دیوبندیت غیر مقلدیت بھی ہے اور ایک گمراہی تفضیلیت بھی ہے حاضرین نے بہت اور علی حضرت نے ہر بدقید بھی خلاف جہاد کیا تفضیلی لوگ کیا کرتے ہیں یہ میں برینی کی عوام پر ایک خاص بات دینا چاہ رہا ہوں یہاں تھی ایک خاص بات تفضیلی لوگ کیا کرتے ہیں یہ حضرتِ علی شیرِ خدا مشکل تشاہ کے حضرتِ ابو بکر و عمر سے افضل کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان سے افضل حالانکہ حاضرین محترم یہ مسلم عقیدہ ہے اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد اور انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل افضل البشر حضرتِ ابو بکر صدیق ہے اس کے بعد حضرتِ مرفارو کے عظم تو حاضرین محترم تفضیلیت جو ہے وہ اس کا نام ہے اور آلہ حضرت کے زمانے میں یہ آپ کا بریلی اور سنبھل اور مرادباد اور بدائیوں وغیرہ کی علاقے میں تفضیلیت جو تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی اور آلہ حضرت کی ازدخت عمر تیز چوبیس سال کی رہی ہوگی اور آلہ کا افتدائی زمانہ تھا جس وقت اس بریلی اور بریلی کی اطراف میں تفضیلیت پھیل رہی تھی اس کو سنجید کی قصہ سنیں آپ حاضرین محمد اور اس طبقہ تفضیلیت کی اس زمانے میں جو سربراہی تھی اور علم برداری جو تھی وہ تین لوگ کر رہے تھے ایک کا نام تھا نظام الدین ایک کا نام تھا نصیر الدین اور ایک کا نام تھا دلدار علی مذاق میاں یہ تینوں جو تھے اور میں مائی سے ہٹ کے بتا دوں یہ حضرت شہرین محمد تھا کے سابزادے تھے نظام الدین نصیر الدین اور دلدار علی مذاق میاں یہ تفضیلیت کو اس زمانے میں پھیلا رہے تھے نشر کر رہے تھے اور اس طبقہ تفضیلیت کے علم بردار تھے آلہ حضرت نے اپنے زمانے میں جو آلہ حضرت کا وہ چوبیت پچیس سال کا عمر کی آلہ حضرت کی اس میں آلہ حضرت تحریران و تقریران اس فتنے کا رد کیا اور کئی کتابیں اس فتنے کے رد میں تحریر فرمائی منتحد تفضیل لمبحث تفضیل اززلال الانقا من بحر سبقت الاتخا مطلع القمرین فی عبانت سبقت العمرین اور رقع العروش الخاویہ من عدب الامیر معاویہ یہ ساری کتابیں اسی زمانے کی آتگاہ ان کتابوں کے عبجت کی حضرت غروف کو جو ہے وہ جوڑ لیجئے تو وہی سال نکل آئے گا تو آلہ حضرت نے اس فتنے کا رد کیا اور عقیدہ اہل سنت کا دفاع کیا اور اس کو ایسا دفنایا کہ بحمد اللہ تعالی آجتہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو اسی زمانے میں حضرت نے محطرم آل حضرت نے اپنا ایک عربی زمان میں قصیدہ علماء کرام سے میں خصوصی طرح جو چاہتا ہوں اس خاص مخت نکتے پر حضرت مفتی اختر حسین صاحب کے بلے علیمی ان کو تشریف بھی لے جانا ہے مگر انشاءاللہ اب وہ تخدیر کر کے ہی جائیں گے بھلے ہی ٹرین چلی جائے تو حضرت انہیں محطرم وہ عربی زمان میں آل حضرت نے قصیدہ جس کو قصیدتان رائتان کہا جاتا ہے بلکہ دو قصیدے تھے حضرت شیف فضل الرسول بدعیونی کی شاہر میں اسی زمانے میں تحضرت فرمائے تھے جس کا مطلع یہ ہے یہ گفتگو جو ہے علمائے کرام کیلئے خاص ہے تو اس قصیدے میں آل حضرت نے تین اشعار میں اس فرقے اور اس طبقے کے سربراہوں کا نام بنام رکھ کیا تھا نام بنام رکھ اور تین اشعار میں اس طرح سے ان کو لڑیوں میں پیرویا ہے ان کے ناموں کو کہ شیف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ لغوی معنی مراد ہوگا ان کے ناموں کا اور اشعار ان کے ناموں کی طرف ہوگا جب آپ وہ تین اشعار سنیں گے علمائے کرام تو پھر وہ آل حضرت کی تفنیل تباہ پر دعبی بھی گئے نہ رہ سکیں گے پہلے آپ ان پانچ ناموں کو ذہن میں رکھ لیں ان کے ناموں کو ان کے کردانوں کو ان کے ناموں کے مطلب ہوگا پھر جب آپ آل حضرت کی اشعار سنیں گے تو پھر دعبی بھی گئر نہ رہ سکیں گے ایک کا نام تھا نظام الدین ان کا معنی تک دین کا نظام ایک کا نام تھا نصیر الدین اس کا مطلب بھئی دین کا ناصیر و مددگار اور تیسرے تھے جلدار علی مذاق میاں مذاق ان کا تخلص تھا اس میں ذوق فیض کا معنی مشرب کر لی اور دو ان کے مرید تھے ایک کا نام تھا مولانا محمد علی مذنب یہ مذنب ان کا تخلص تھا مذنب معنی کی بھیجے تو وہ بھاگ کھڑے تو یہ پانچ لوگ تھے نظام الدین نصیر الدین مذاق مذنب سنبھلی اب آپ آرہ حضرت کے عربیان شاہر سنیے آرہ حضرت کہتے ہیں ارے اوہ اہل سنت میں تفضیلیت داخل کرنے والو ارے اوہ گمراہی و بدعقیتی کا دروازہ کھولنے والو سن لو کہتے ہیں فَنَصِيرُ الدینِ الْحَقْ لَيْسَ بِي فَادِرٍ کہ اللہ کے دین کا ناصیر و مذدگار کوئی فاسق و فادر نہیں ہوتا تم اللہ کے دین کے ناصیر و مذدگار بنتے ہو اللہ کے دین کا ناصیر و مذدگار کوئی فاسق و فادر نہیں ہوتا وَنْنِظَامُ وَدِينِ اللَّهِ غَيْرُ دَدَانِ اور اللہ کے دین کا نظام وہ عباش لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا اور فرماتے ہیں او مذنب صحاب اور او مذاق نیا آپ بھی سن لو کہتے ہیں ما مذنبن یحلو لدئیہ مذاقهم ما مذنبن یحلو لدئیہ مذاقهم اللہ اذیقہ من الحمیم العانی کہ بڑے سے بڑا گنہگار اس کے نزدیک ان کا مذہب و مشرف جو تفضیلیت ہے وہ پسند نہیں اس کے نزدیک بھی ایسا ہے کہ جیسے اس سے گرم گرم پانی جو ہے زبردستی پہ لائے جا رہا ہو کہتے ہیں ما مذنبن یحلو لدئیہ مذاقهم الا اذیقہ من الحمیم العانی اور کہتے ہیں او سنبھلی صاحب آپ بھی سن لو لا يقتفیهم سنبھلیجون او شنانیجون یہ سنبھل یہاں سے یہ سنبھل کا معنی یہ ملک روم میں شہر کا نام ہے اور شنان یہ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے کیا لائیقتفیهم سنبھلیجون او شنانیجون اور اشارہ ان کے طرف ہو رہا ہے سنبھلی صاحب کے طرف لا یقتفیهم سنبھلیجون اوشنانیون فینجو بسنبنن اوشنانی تو حاضرین محترم آپ علماء اکرام جب آل حضرت کا یہ عربی قصیرہ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو ان کے زبان پر یہی شعر آتا ہے کہ جسم تاگرہ ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں اے امام کہاں سے یہ عربی سکھی بڑے سے بڑا عربی نسل بھی اس طرح کی عربی اشار آسانی سے نہیں کہہ سکتا حاضرین محترم تین سو تیرہ اشار قصیدتان رائیتان میں عربی کے تین سو تیرہ اشار آل حضرت نے تحریر فرمائے خاص بات یہ تھی کہ حضرت تین سو تیرہ اشار میں کہیں پر بھی کافیہ مقرر نہیں ہوتا یہ خاص بات آپ سے یعنی بڑے سے بڑا شاعر اردو زبان کا بھی شاعر جس پندرہ بیس شیر کہہ لیتا ہے تو اس کا کافیہ جو ہے وہ مقرر ہونے لگتا ہے کہاں سے وہ الفاظ لائے کہاں سے کلمات لائے مگر عربی زبان میں قصیدہ اپنی مادری زبان میں بھی نہیں اور تین سو تیرہ اشار کہیں پر بھی کافیہ مقرر نہیں ہوتا اور خاص بات یہ تھی کہ اس وقت آل حضرت کی عمر صرف ستائیس اٹھائیس سال کی رہی ہے صرف ستائیس اٹھائیس سال کی تو حاضرین محترم تراغ عال حضرت سرکار غوث آدم سے افتیانت کرتے ہیں ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہتے ہیں غوث آدم غم بے شمار ہو گئے ہیں اور دشمنوں کا خجوم ہے میں تنہا ہوں کام بے سیار ہیں حضر غوث آدم فریاد کرتا ہوں میں آپ سے حضر غوث آدم دعائی مانتا ہوں میں آپ سے تو آل حضرت کو جو کہتے ہیں عربی میں انی اذا ماہم مہم داہم فاہم مہمت وقلت فی حیمان یعنی میں شروع سے پڑھتا ہوں تو آپ کو لصف آئے گا کہتے ہیں نصیر دین الحق لیسا بفاجر و نظام دین اللہ غیر تدانی ما مذنب جحلو لدائی مداقهم الا اذیقا من الحمیم العالی لا يختفيهم سنبلی او شنانی فی غوث آدم چاہتے ہیں انی اذا ماہم مہم داہم ملک اہم مہمت وقلت فی حیمان للہ شیئن للفقیر العالی یا شیح عبدالقادر الجیلانی للہ شیئن للأسیم الجانی جبنالکریم الضائم الغفرانی یا مم مکانتہو بجبیل اولیاء تمکانت الارواحی فی الابدانی والبہر فی الانحار والقلعاق و القرآن فی الاسفار والآبائی فی البلدانی والنور فی الانسانی والانسان فی الاؤیانی والآیان فی الگثمانی والطیب فی الريحانی والغطبان فی الاردانی للہ شیئن یا شایق عبدالقادر الجیلانی نارے وقتیر نارے انسان نارے غوثیر مساکے آنا حضرات فیضانے آنا حضرات فیضانے سرکار مفتی آزا حضورور اتران میاد عبدالقادر الجیلانی حضرات مências نارے وقتی نارے اینسان موجود موجود ٹھئرps موجود 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 مسرکِ علیہ وسلم لالا حضرت مصرکِ علیہ وسلم سیاء سیاء میں ابتبارہ سے تسنونا تو آپ لوگوں بڑا زوق آیا سبحان اللہ علیہ وسلم لاللہ شاید للفقیر العالی يا شایح عبدالقادر الجيلانی للہ شاید للاسیم الجانی یا ابن الكریم الدائم القفرانی یا ما مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم سبان اللہ سبان تو حاضر مہتر اب میں ان اشعار کا ترجمہ میں اپنی زبان سے نہیں کروں گا اپنا ترجمہ نہیں پیش کروں گا نظم ہی میں اعلیٰ حضرت ہی کے کلام سے اس کا ترجمہ کروں گا وعالی حضرت کی منقبہ جنہ سرکیار غوث آدم کی شان میں کہ طلب کا مہتر کس کابل ہے یا غوث مگر تیرہ کرم کامل ہے یا غوث کہتے دہائی یا مخید دین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے تو حضرت آل حضرت نے یہ کہا یا من مکانتہو بجعمل اولیہ یعنی غوث آدم کا مقام تمام اولیہ کی درمیان ایسا ہے ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے روح کا مقام بدن میں ہوتا ہے روح کا مقام جس میں ہوتا ہے کہ جس بغیر روح کے بیکار ہے جس بغیر روح کے مردہ ہے تو جو مقام جس میں روح کا ہوتا ہے وہی مقام غوث آدم کا تمام اولیہ کے درمیان ہے تو اس کو آل حضرت اپنے ایک جگہ یوں کہتے ہیں کہ سخن ہے اسفیاء تو مغز مانا سخن ہے اسفیاء تو مغز مانا بدن ہے اولیہ تو تو دل ہے یا غوث اگر وہ جس میں عرفان تو تو آن وہ جو عالدت نے کہا وَنُّورِ فِي الْإِنسَانِي وَنِنسَانِ فِي الْآیَانِي انسان کا مانا ہوتا ہے تشریف لائے تو کیا کہتے ہیں انسان کا مانا جو ہوتا ہے میرے طرف دیکھے آئے موضوع سب بھی گڑ جائے انسان کا ایک معنی ہوتا ہے عربی میں انسان بشر اور انسان کا ایک معنی ہوتا ہے پتلی یہ تل آنکھ کا تل اس کو بھی انسان کہتے ہیں وَنُّورِ فِي الْإِنسَانِي یعنی سرکارِ غوثِ آدم کا مرتبہ تمام اولیاء کی درمیان ایسا ہے جیسے کہ پتلی میں روشنی کا مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ کی پتلی ہو مگر اس میں روشنی نہ ہو تو بھی بیکار ہے اور اگر اولیاء اضام آنکھ کی پتلی ہے تو یعنی سرکارِ آدم آپ کیا ہے وَلْإِنسَانِ فِي الْإِعْيَانِ اگر وہ آنکھ ہے تو آپ آنکھ کی پتلی ہے اگر کسی کے پاس آنکھ موجود ہے مگر آنکھ میں پتلی نہیں تل نہیں تو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو آل عزب اس کا ترجمہ ویعیو کرتے ہیں کہ اگر وہ جس میں عرفہ ہیں تو تو آنکھ اگر وہ اولیاء اضام جس میں عرفہ ہے تو تو آنکھ اگر وہ آنکھ ہے تو تو دل ہے یعنی اگر وہ آنکھ تو دل ہے یعنی اور پھر آگے چل کے سرکارِ آدم سے فریاد کرتے ہیں کہ تُو قوت دے میں تنہاں کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یعنی اور عدوب الدین مذہب والے حاسد تو ہی دنہاں کا زورے دل ہے یعنی حسب سے ان کے سینے باز کر دے کہ بتر جک سے بھی یہ سلح ہے یعنی وہ کہتے ہیں جزائے دق یہی خون استخما گوشت جزائے دق یہی خون استخما گوشت یہ آتش دین کی آقل ہے یعنی یہ حسد کی جو آگ ہے یہ دین کو کھا جاتی ہے یہ آتش دین کی آقل ہے یعنی وہ کہتے ہیں دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا میرا کیا جرم حق فاصل ہے یعنی یعنی حضور غوث آدم نے مجھے عطا کیا تو اس میں میرا کیا جرم ہے یعنی غوث آدم آپ بھی نے توتا کیا ہے دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا میرا کیا جرم حق فاصل ہے یعنی غوث اور کہتے ہیں خدا سے لے لڑائیں وہ ہے موتی لڑائیں اللہ سے لیں دینے والا مجھے نوازنے والا مجھے نعمت سے نوازنے والا تو اللہ ہے اللہ موتی ہے دینے والا ہے اور نبی تقسیم کرنے والے قاسم ہیں اور یعنی غوث آدم آپ پہنچانے والے موشل ہیں کہتے ہیں خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی نبی قاسم ہے تو موشل ہے یعنی اور کہتے ہیں پھر عطائیں مختدر غفار کی ہیں اب بس بندوں کے دل میں گل ہے یعنی وہ کہتے ہیں تیرے بابا کا پھر تیرا کرم یعنی غوث آدم آپ کے نانا کا اور اس کے بعد آپ کا کرم ہے تیرے نانا کا پھر تیرا کرم ہے یہ موہ ورنہ کس قابل ہے یا غوث یہ موہ ورنہ کس قابل ہے یا غوث اور پھر مختدر گیتے ہیں وہی آلہ حضرت کی پھر وہ تیور آجاتے ہیں پھر سرکار غوث آدم کہتا ہوتی ہے تو تیور آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رضا کے سامنے کی تاب کس میں کون کرے رضا کا سامنا رضا کے سامنے کی سات کس میں فلق وار اس پہ تیرا جل ہے تو حاضرین محترم دنیا پنشان ہے دنگ ہے کیا تھے آلہ ابھی میں نے آپ کو قصیصوں سنایا یہ بھی ایک طرح کا کرم ہے وہ بھی ایک طرح کی عجب چیز ہے دنیا دنگ ہے کیا تھے آلہ حضرت جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں حاضرین محترم ہمارے برعوں شریف میں حضرت مفت نظام الدین صاحب استاد اگرامی وہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے اور جو سمجھ میں آجائے وہ آلہ حضرت نہیں ہو سکتا آلہ حضرت تو وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آئے حضرت سمجھ میں آجائے وہ آلہ حضرت نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجزات میں سے جب ایک موجزہ مان لیا تو موجزہ تو اسے کہتے ہیں کہ اقل آج ہی تو قاسر ہو جائے یا عالی حضرت وہ حضرت کہہ رہے تھے نا کہاں گئے مولانا نیابی صاحب کہ جب عالی حضرت نے شیر و سخن کی طرف نگاہ کی تو آپ جیسے فسیر و بلیق کوئی نہیں فقو افتا کی طرف نظر کی تو آپ جیسے فقی کوئی نہیں آپ کے ترجمہ قرآن میں آپ کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان کا کوئی جواب نہیں فتاو کی دنیا میں آپ کے فتاو رضیہ کا کوئی جواب نہیں سلام کی دنیا میں آپ کے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سنان کا کوئی جواب نہیں خلفہ میں آپ کے خلفہ کا کوئی جواب نہیں شاگردوں میں آپ کے شاگردوں کا کوئی جواب نہیں اور شہزادوں میں آپ کے شہزادوں کا بھی کوئی جواب نہیں کوئی مفتی آدم ہے تو کوئی مفتی آدم ہے تو کوئی حجت الاسلام ہے حجت الاسلام آپ نے غور کیا ابھی لقب حجت الاسلام وہ تو حجت الاسلام یہ بھی ایک خطیف صاحب نے کہا ہے ایک بھی بات میں نکل کر دوں کہ بھئی یہ سنی لوگ جو ہیں وہ شیعوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جیسے حضرت شیعہ لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں مگر حضرت امام حسن کا کوئی ذکر نہیں کرتے بلکہ حضرکار اعلیٰ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن امام حسین سے افضل تھا اعلیٰ نے لکھا ہے کہتے ہیں بھئی وہ خطیف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح شیعہ لوگ جو ہیں وہ امام حسین کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں لیکن امام حسن کا نہیں کرتے جب بھی کرتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین کبھی یا حسن نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اسی طرح سے جو ہے یہ سنی لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے دونوں شہداد عالم ربانی تھے مگر اعلیٰ حضرت سے وعد سے مفتی آدھو ہن کا ذکر کرتے ہیں حجد الاسلام کا کوئی بھی کنے گر دے سمجھ رہے ہیں آپ تو حاضرت نے محطہ حجد الاسلام یہ عظیم شخصیت امام غزالی کا لقب تھا حجد الاسلام اس کے بعد اگر یہ لقب کسی کو ملا ہے تو یہ عالی حضرت کے شہدادے ہیں عالی حضرت کے شہدادے عالی حضرت نے ایسے ہی انہوں اپنے جانا شیع نہیں کر دیا عالی حضرت نے غربی تحریر لکھی ہے جس میں فرمایا عالی حضرت نے کہ سارے کام تو میں نے انجام دے دیئے یہ عالی رسول عالی حضرت کے پیور مرشد کے ارس کے موقع پر یہ تحریر عالی حضرت نے عربی میں لکھی تھی اور اس کو پڑھا گیا تھا کہ سارے کام تو انجام دے دیئے مگر ایک مسئلہ رہ گیا تھا استخلاف کا میری جانا شیع نہیں تھا اس سلسلے میں مجھے رویائے صادقہ دکھائی گئی خواب دکھایا گیا مجھے اہلِ خیل و عدالت سے میں نے مشورہ کیا میں نے استخارہ کیا اور پھر قطبے بک ابو الحسین احمد نوری میاں نے مجھے حکم دیا آج تو ہر شخص اپنے بعد اپنے بیٹے کو اچھائیں اہل ہو یا نہ اہل ہو عالی حضرت یہ نہیں فرماتے میں کیسا رو کسرہ کی سنت پسند نہیں کرتا میں ابو بکر عمر کی سنت پسند کرتا فرمایا میں بیٹے کو اس لئے نہیں بنا رہا کہ یہ بیٹا ہے بلکہ اس لئے بنا رہا کہ یہ اہل ہے آپ دیکھیں کتنے مراحل سے گزرائیں کہ پہلے تو خواب دکھایا گیا عالی حضرت سے اور پھر یہ عالی حضرت خود تحریر کرتے ہیں عربی میں تحریر موجود ہے کہ پہلے خواب دکھایا گیا غیب سے اور اشارہ تھا کہ مولانا حامد رضا کو جانشین کیجئے پھر عالی حضرت نے استخارہ کیا تب بھی حجت علیہ السلام کا نام نکلا پھر اہلِ خیر و عدالت سے مشورہ کیا تب بھی حجت علیہ السلام کا نام نکلا اور پھر کتبِ وقت عبالحسین احمد نوری میاں نے حق دیا اور مہرے سستی سب کر دی سب جاکے حجت علیہ السلام عالی حضرت کی جانشین ہوتے ہیں نام تھا محمد حامد رضا یعنی حاضرت علیہ السلام کبھی آپ نے خور کیا کہ عالی حضرت کا نام ہے محمد احمد رضا حجت علیہ السلام کا نام ہے حامد رضا جو حروف احمد رضا میں ہیں وہی حروف حامد رضا میں ہیں حضرت علیہ السلام کے نام ہے جو عبجت کے قائدے کے حساب سے جو عداد احمد رضا کے نام کے ہیں وہی عداد حامد رضا کے نام کے ہیں حضرت علیہ السلام میں ایک خاص بات اور میں آپ کو دیکھے جاؤں کہ جس طرح میں نے یہ آخری بات آپ حضرت علیہ السلام کی گوشت علیہ السلام کرتے ہیں آپ حضرت علیہ السلام کے لئے